سشان موت کیس میں بڑا کھلا سا ایمز جانچ رپورٹ سے بڑا کھلا سا سشان کے شرین میں زہر نہیں ملا اوپر اسپتال کو کلین چٹ نہیں سشان کی موت کے 106 دن بعد امید بنی ہے کہ سچ سے پردہ اٹھے گا موت کی مسٹری کھولے گی ہتیا یا آتمہتیا کا سسپینس ختم ہوگا ایمز کی ہائی پروفائل ٹیم نے سشان کی پوسٹ مادم اور ویسرا کی جانچ رپورٹ سی بی آئی کو سوپ دی ایمز کی رپورٹ کو سارو جنک نہیں کیا گیا لیکن آج تک کو سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابق سشان کے جسم میں کوئی زہر نہیں ملا ایمز کی فورنسک ٹیم نے سشان کی ویسرا رپورٹ میں کوئی زہر نہیں پایا مطلب ایمز رپورٹ نے زہر والی تھیوری کو نکار دیا ہے ویسرا کی جو جانچ ہوئی تھی وہ ممبئی کی کلینہ لیب نے کی تھی اور اس سے ویسرا کے جتے بھی نمونیں ملے تھے اس میں سے اسی فیصدی کا استعمال کر لیا تھا اور انہوں نے بھی اپنی رپورٹ کو نیگٹیو بتایا تھا یعنی کہ کوئی بھی زہر یا کیمیکل زہریلا اس میں نہیں ملا ہے کسی بھی باڈی کے پارٹ میں اب جو ایمز فورنسک لیب نے اس کی جانچ کی ہے جو بیس پرسنٹ ویسرا بچا ہوا تھا اس کی جانچ کی ہے اس میں یہ پریڈام نکل کے آیا ہے کہ جو باڈی پارٹس ملے ہیں ان کو ان میں کسی بھی طرح کا کیمیکل یا اس میں کسی بھی طرح کا پوائزنس زہریلا پدھار نہیں ملا ہے سوشاند کے پریبار نے سوشاند کی ہتیا کا شک جتایا تھا پتا کے کے سنگھ نے سیدھے سیدھے ریا پر زہر دینے کا آروف لگایا تھا لیکن ایمز کی رپورٹ نے سوشاند کے پتا کے الزام کو کھارج کر دیا ہے زہر کی تھیوری پر سے تو پردہ اٹھ گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہتیا یا آتمہتیا کی گتھی سلج گئی ہے ابھی رپورٹ سی بی آئی کے پاس آئی ہے سوشاند کے مطابق سی بی آئی ایمز کی رپورٹ کا موجودہ ثبوتوں سے ملان کرے گی واردات کے ریکرییشن اور کرائیم سین کی رپورٹ کو آپس میں ملائے گی گواہوں کے بیانوں کو کسوٹی پر کسے گی سی بی آئی کی فائنڈنگز اور میری فائنڈنگز ایک ہی ہے کچھ لیگل ایشوز پہ ہمیں جانکاری چاہیے تھی جو ہم نے سی بی آئی سے لے لی ہے اور کنکلوسیف رپورٹ اور کنکلوسیف فیکٹ پر ہم پہنچ گئے ہیں کہ یہ ہومیسائیڈ یعنی مرڈر ہے یا پھر یہ سیوسائیڈ ہے تو جو مدبھیت کی بات ہو رہی تھی اور ایک طرح سے سمنوائی کی بات نہیں ہو رہی تھی ان کو آج انہوں نے خارج کیا ہے اور آشراک کو دیئے ایکسکلوسیف جانکاری میں کہا ہے کہ سی بی آئی اور میری فائنڈنگز ایک ہی ہے اور وہ کنکلوسیف ہے ایمز کی رپورٹ نے کوپر اسپطال کو بھی کلین چٹ نہیں دی ہے کوپر اسپطال کی پوست مورم رپورٹ میں کافی کھانیا تھی نہ تو موت کا وقت لکھا تھا اور نہ ہی کوئی چوٹو کے بارے میں کچھ بھی ذکر تھا گلے کے سگنیچر مارک پر بھی کچھ نہیں کہا گیا تھا اس رپورٹ میں جو کوپر ہسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر ضرور سوال کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے پوست پارٹم کو جتنا سے ارجان کیا اس کو بہت سنجیدکی کے ساتھ کیا جانا تھا کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل معاملہ تھا شاید انہوں نے اس بات کی امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنی اوپر تک جائے گا اور سی بی آئی انکوائری ہوگی اور اس کے بعد یہ چیزیں اب ان کے پوست پارٹم کا پوست پارٹم ہونا شروع ہو جائے گا تو ظاہر ہے آپ نے یہ انیشیل رپورٹ سوال کھڑے کرتی ہے ایمز کی رپورٹ نے یہ اصاف کیا ہے کہ سی بی آئی کی جانچ سے الگ نہیں ہے رپورٹ یعنی رپورٹ اسی دشاں میں آگے بڑی ہے جس دشاں میں جانچ چل رہی ہے ایمز کی رپورٹ نے سشانت کی موت کی راز سے پردہ اٹھا دیا ہے حالانکہ سی بی آئی کی مانے تو وہ ایمز کی رپورٹ کو اپنے پہلے اکٹھا کیے گئے ثبوت جس میں کی لوگوں کے بیان اس کے علاوہ کرائم سین کا ریکرییشن اور تیسری اور سب سے مہتپون چیز جو اس ماملے میں آروپی اور سندگد ہیں ان کے جو بیان درج کیے گئے تھے اس سے ملان کرے گی اور ملان کرنے کے بعد سی بی آئی اس نتیجے پر پہنچے گی کہ آخرکار سشانت کی ہتیا کی گئی تھی یا یہ آدم ہتیا کا ماملہ ہے سشانت کیس میں ایمز کی رپورٹ کل ہی سی بی آئی کو سوپی گئی رپورٹ سوپنے کی بعد ایمز جانچ پینل کے ہیڈ سودیر گپتہ نے بتایا کہ ایمز ٹیم اور سی بی آئی دونوں میں سشانت کیس میں سہمتی ہے لیکن ویویچنا کی ضرورت ہے کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے کانونی پکش کا بھی دھیان رکھنا ہوگا چودھا جون کو سشانت کی سندگد حالت میں موت ہوئی گھر پر ہی وہ پنکھے سے لٹکے ملے ممبئی پولیس نے جانچ میں دو مہینے سے زیادہ کا وقت لگایا لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی دباب بڑھا تو 19 اگست کو کیس سی بی آئی کو سوپا گیا سی بی آئی نے جانچ کا دائرہ بڑھایا فورانسک جانچ کا زبما ایمز کو سوپا گیا ایمز کی تین ڈاکٹرز کی ٹین نے ممبئی جا کر نہ صرف موقع کا موائنہ کیا بلکہ پوسٹ موڈم کرنے والے کوپر اسپتال کے ڈاکٹرز سے بھی سوال جواب کیے گئے موت کے وقت یہ خالی کولم پر بھی پوچھتاج کی گئی اور اب جا کر 38 دن بعد ایمز کی رپورٹ آ گئی ہے امید ہے کہ اب سی بی آئی جلد ہی کسی نتیجے پر پہنچے گی اور سشانت کی موت کا راز کھولے گی ممبئی سے منیش پانڈے کے ساتھ آج تک بھی رو نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر آنڈ سبسکرائب کرنا